اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حال اتھار کے استقبال کے لئے سینے کی قوت صرف کی دیئے مل کے باواز بلند سلوہ پڑھئیے سارے حضر امام زمانہ کی پشنودی کے لئے دعاوں کی قبولیت کے لئے مجلس شہزا کی قبولیت کے لئے مل کے باواز بلند سلوہ پڑھ دیجئے دعا گئے ہوں کہ خالق کائنات اب تمام حضرات کو ان مجالس میں حاضری کا این ملکت کرنے کا اور ان جلوس اور عزداری میں حصہ لینے کا شرکت کرنے کا عجرِ حصیمتہ فرمائے خالق کائنات امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے ایک مل کے باواز بلند سلوہ پڑھ دیجئے مادرت ہے آج وقت کافی ہو گیا ہے تو میں نے شریع خطبہ اور تغییر چھوڑی ہے چونکہ آگے جہاں جانا ہے وہاں کے لئے سفر کے لئے بڑا کام ٹائم بچے گا اب اپنی گفتگو کو بھی ٹائم میں مکمل کرنا تو آج ذرا اسی پہ اختفاء لیکن چارہوں کے گفتگو جو ہے وہ پوری ہو جائے اور خالق کائنات نے کائنات سے پہلے اور بعد والے انسانوں کا ذکر کیا ہے جو بعد والے ہیں ان کی آزمائش کا اللہ نے ایک میار مقرر کیا اور میار سننا اور دیکھنا رکھا کیا ہم آزمائیں گے اس لئے کیونکہ ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا اب یہ دو چیزیں ہیں حالانکہ داہل میں زبان بھی رکھتی ہیں لیکن نہیں کہا کہ ہم نے اسے آزمانہ اس لئے ہے کیونکہ اسے بولنے والا بنایا اب بڑا پاریک سارا نبتا ہے اور اسے بغیر تمہید کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ زبان ہمارے پاس ہے ہاتھ ہمارے پاس ہے دماغ ہمارے پاس ہے پہر ہمارے پاس ہے صرف دو چیزوں کا ذکر ہے اور انیس لئے آزمائش ہے یعنی آنکھوں سے دیکھنا کانوں سے سننا کیا بدلہ اللہ نے ہماری آزمائش فسارت میں اور سماعت میں کیوں لکھی کہ ہم پہ ضروری ہے ہماری خلقت اور آزمائش کا مقصد ہے کہ ہم ہاں دیکھیں اور ہاں سنیں ہم تائنات میں گھومیے آنکھیں کھلی ہوئی ہیں کان میں کھلے ہوئے ہیں کہیں ہاں نظر آئے ہیں کہیں آپ کو ہاں سنائی دیں کوئی منزل کوئی جگہ کوئی تو ہو کہ جو اللہ نے یہ دو شرطیں رکھی تو رکھی کیوں زبان سے آپ بولتے ہیں اور جو مرضی بولے آزمائش تو اس کی ہونی چاہیے لیکن اللہ نے کہا سننے والا آپ کو دیکھنے والا ہے یعنی ہاتھ کو دیکھو ہاتھ سنو اس کے ذریعے میں بھی ہاتھ ہوگا کان کے ذریعے میں اور آپ کے ذریعے میں حسن مولا سے پوچھا گیا تھا کہ مولا ہاتھ باطل میں فرق کتنا ہے فرمایا چار رنگوشتر کا مولا کیسے فرمایا آپ کو سے دیکھا ہوا ہاتھ کانوں سے سنا ہوا باطل یعنی کسی نے آپ کو کوئی بات سنا دی اور اس پہ یقین کرنے کسی کی سنگے تو جب تک آنکھوں سے دیکھنا لیں اس تو سرکو باطل رہے گی اور مولا نے فرمایا چار رنگوشتر اپنے پریشانے حق باطل میں چار رنگوشتر کان اور آنکھ کے درمیان میں انگلیاں رکھو تو چار آتی ہے یعنی آپ آنکھوں سے دیکھیں گے اور کانوں سے سنیں گے تو موقع کائنات میں صرف ہے ہاتھ سننے کا اور دیکھ رہے گے اور اس موقع کے دو پہلو ہیں جہاں ہاتھ سنایا اور ہاتھ کا بکھایا گیا ایک اشیر ہے ایک غفیر ہے سرے چاہی نہیں رہے دیکھئے ہاں تک دکھایا جائے اور ہاں تک سنایا جائے ایک اشیر اور غفیر آپ کو کافیر یہ تو سمجھ میں آتا ہوگا یہ کافیر حفیر ہے ہم مذہب اچھا غزلِ نظمے تو سنتے پڑھتے ہوگئے جو غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے اسے مطلع کہتا ہے جو آخری ہوتا ہے جس میں نام ہو اسے مقتہ کہتا ہے یعنی پہلے شعر میں مطلع ہوتا ہے اس میں خیال مطلع لکھتا ہے اس میں تخیل کا اطازہ ہوتا ہے اس میں لفظوں کے استعمال کا اس میں استعارے کا ہر چیز کا پتہ چلتا ہے لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہے کس کا اکمال کا ہے رسوہ کا ہے میر کا ہے تبیر کا ہے غالب کا ہے موسن کا ہے فیض کا ہے فراز کا ہے کس کا نہیں پتہ دو مقتے میں ہوتا ہے نام تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہے کس کا اچھا جتنے سارے چھوٹ بیٹھے ہوئے میں پہلے ایک شیر بڑھتا بتاؤ کس کا ہے آدمی کام کا نہیں رہتا یہ مطلہ ہے عشق میں یہ بڑی خرابی ہے یہ مطلہ ہے آدمی کام کا نہیں رہتا عشق میں یہ بڑی خرابی ہے پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال یہ گناہ دار تو پوچھتے کیا ہے یہ مطلہ ہے یہ نیچے والا مطلہ جس میں نام آگیا پتہ چل گیا کہ ایک بڑا شیر ہے میرے ازاکے کا ہلا تو شکر کرنا ہی پائے جاتا ہے اور ویسے بھی ہے بھی ایسا تو اس کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے بڑا ملنگ تھا یہ شیر اس نے عسرت کہا تھا جب لوگوں نے پوچھا تھا وہ کون ہی دھر کے اُدھر مذہب کیا ہے اس نے کہا پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال یہ گناہ دار تو بھو ترابی ہے اب ایک ہے مطلہ ایک ہے مطلہ مطلے میں نام نہیں ہوتا مطلے میں ہوتا ہے اصلاح اللہ کا وہ قشیلہ ہے جس کے مطلے کو عسیر کہتے ہیں جس کے مقدے کو عدیر کہتے ہیں مطلے میں نام نہیں ہے لیکن عسیر ہے اس میں ہاتھ کا بھی کھایا گیا ہے کیسے آپ بلایا جاں فرمائیں گے عسیر کا واقعہ سب نے پھڑے آپ کے سامنے لیکن اس کی باریکی میں آپ اکریں گے کہ محمد مصطفیٰ کو جب حکم ہوا کہ آپ نبوت کا اعلان کر دیجئے تو آپ نبوت کا اعلان کرنے کے لیے کہاں آئے ابو طالب کے گھر آج اجنبی بند میں جو پھیتو ہے ابو طالب کے گھر آئے اچھا اچھا اللہ کہا ہے کہ نبوت کا اعلان کرو تو بھائی ماجلہ سافر کو کہنا چاہیے تھا بیٹا پالنا میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا ہے تم جانو تمہارا اللہ جانے جاؤ کہیں جا کے کام کرو جہاں تمہارا دل کرتا ہے جاؤ کہاں اللہ کہا ہے اعلان نبوت کرو تو پھر نے آج اسے کہاں بیٹا کر دو کر دو تو چچا وہ کھانا پینا ہم پالنے والا مطالب ہے تو کیا کہا کہ ہو جائے محمد مصطفہ نے دیا کچھ نہیں ابو طالب نے لیا کچھ نہیں علی دس سال کا ہے مظاہر کماتا کچھ نہیں تو آپ یہ پہلی دعوت ہے اسلام کے جلچے کی جس میں لنگر پھنے گا تو کس کی جیب بھیلی ہوئی ابو طالب کی وہ مسلمانوں یہ تو سارے چھپ بیٹھے ہیں جہاں تک قواہ داری ہے تمہیں فیصلہ کرو جو اسلام کے پہلے چلسے کے لنگر کے لیے اپنی جیب سے کرچہ کریں وہ کافر اور جب تک قواہ داری ہے نو سو سو دیکھ میں بیٹھے ہیں رضی اللہ جاگ رہی رہے ہیں توجہ ہے کہ نہیں اچھا یہ پالا ہے جناب مصطفہ کو پالنے کا انداز کیا تھا کہ اس انداز میں پرگرش کی کہ پالنے محمد مصطفہ گا تو کافروں کے بچے تنگ کرتے تھے بطر بطر مارتے سے پریشان رہا بطلالہ میں کسی کو کچھنے والا کا کہہ کچھنے والا رسول ایک دن پریشان کھارایا جیسے ہی پریشان ہو کے کھارایا میں بھی کہوں کیا ہو رہا ہے میں بھی کہوں مجھے کوئی دے چکر کیا ہے زہار بندے کا چہرہ میتر اور آنکھیں شروع سارے یوں دیکھ رہے میں کوئی ہوا کیا ہے میرے ساتھ ساتھ رہے نہیں ملا رہے اس لئے سارے دیکھ رہے کہ ٹی وی میں آئے گے ٹی وی میں آپ حسین کی مجلس میں آئے ہوئے ہیں ٹی وی میں اپنے آپ کو دیکھیں گے یہ حسین کی مجلس ہے یہ آپ تو پتہ ہے ہی بہت کے ساخرہ دیکھ رہی ہے آپ کو معصول دیکھ رہے ہیں اس لئے اپنی عبادت میں ادھر ادھر دیکھنا کیا کریں گے جہاں ٹائم پہلے کم ہے تبعید میں ویڈیو بڑھ گئی اب وہ رہ گئی سارے اچھا ہاں گے دیکھیں ہاں سنیں جہاں تک بات ہوئی وہ کر لینا باقی کل کر لے کیا کہا گھر واپس آئے بچوں سے پریشان ہوگا چچا کافروں کے بچے تال جانتے ہیں ابو تالیب کا قلیجہ کابا ہاتھ پکڑا اور چلے سا وہاں بیٹھے تھے جہاں سارے منافق کافر بیٹھے ہو گئے وہاں اور جاگے گا تمہارے بچے میرے بچے کو جاگو جملہ نہیں ابو تالیب کا لما پیدا ہے محمد کا ٹانگ کیوں کرتے ہیں اچھا وہ بھی آگے پاپے چالا ہمیں کہ سردار ہیں علاقے کے حلوب کیا ہو گیا چھوڑیے جانے بھی بچے جو بچوں کی بات ہے اچھا سردار بھی بڑا آلہ بس آدھر بلاغت جس کی جوتیوں کے سن سے اتارتی ہو اسے ہی مران کہتے ہیں آگے سے کچھ نہیں کہا بچے کا ہاتھ پکڑا اپنے بچے کا واپس چلے اور کہتے چلے آرے اچھا بچوں کا کام ہے بچے جو ہوئے اچھا بچوں کا کام ہے بچے جو ہوئے بچے جو ہوئے کہتے کہتے جلال میں آئے اور دھائر کا دروازہ کھولا کھول سے ہی ایک سباز دیکھے کہا علی کال سے محمد کے ساتھ تو جاؤگے اور جو گا ہے اور جو اب پہلے طیام دنیا آپ سے سٹخت ہویا ڈیو صبح محمد کے ساتھ جانا صبح محمد کے ساتھ جانا صبح ہی مصطفیٰ کا مور پر چلے چلے یا رسول اللہ نہ بولو مجھے بھی دھیلا دھیلا پڑھنا آتا اب چلے پیچھے محمد مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے کافروں کے بچے آئے ویسے جیسے آتے تھے ہاتھوں میں کنکر پکڑے ہوئے مصطفیٰ کو ماریں گے ابھی کنکر مارنا چاہتے تھے یا علی نے کٹلی پھیکتے اب جو کسی کے سر پہ لگی سر پھٹا کسی کے ماتے پہ لگی ماتا پھٹا کسی کے پیٹ پہ لگی پیٹ پھٹا کسی کی تانگ پہ تانگ ٹوٹی ہاتھ ٹوٹے سارے لہو لہان بچے وہی سب کو چھوڑ کے گھروں کو بھاگے اب جو گھروں کو بھاگے تو لہو لہان بچوں کو ماؤں نے دیکھے گا کیا ہوتا علی نے مارا ایسے شناؤں گا آج نو دن ہوگے بولتے ہوئے اچھنے پڑے گا علی نے مارا ہے اچھا ماں کچھ بھی بچہ کرے سارا دن منہ کرے گی روکے گی کچھ نہیں بڑھتا نا ایک ماتے کی آلنٹ دے ترکتے ہو کردیاں میں گل کاموں کی والا چملہ ہے تمہارے لیے اس پہ نانا جا کے میں مسائل پڑھوں گا لیکن سمجھ کے بولنا شیط میں نہیں کیا کہا آنے جو باپ کو کربی ہونا شار ہوئی ہر بچے کا عزازی باپ کھا رہا ہے عزازی باپ کھا رہا ہے کیا ہوا یہ ہے ابو طالب کے بیٹھے نے مارا ہے کیا ہوں پکڑا لے کیا کھانے مارا نہیں ملے گا بچے کو پکڑا ادر سے کھائٹ آٹ پڑی بچہ نہ ہو آگے جانا بھی بس کے دار یہ بھی جانتے ہیں دروازے پہ پہنچے تستر کی شہر خدا کے باپ نے کھولا تھا کیا ہوا کہا آپ کے بیٹھے نے آپ کے بچے نے میرے بچے کا ساتھ بھرا ابو طالب مورتے مورتے کہا پچے جو ہوئے بچوں کی بات ہے بچے جو ہوئے اچھا وہ کھانا مانا ہوں گا نہیں مورتے آپ کیا گھر سے تو ملے گا نہیں بچے کو لے کے بھرے ابھی شوچ رہا بنا کیا ملسا سے یہ کور آگے اس کے ہاتھ میں بچے کا ہاتھ کہا ہے سردار کے بیٹے نے مارا ہے سیدوں کے بچے مارا ہے اچھا تم کہا ہے میکنی میرے بیٹے کے بی سید کے بچے نہیں مارا ہے تو کیا ہوا اچھا نے کہا ہے یہ عرضی بیس کی سی اب اس سردار میں جلال ہیتنا ہے کون اس کے حضر ہم نے بولے تو بس بیٹھا ہوں کیا کرے تو گھر جاؤ اور میں کہا ہے بیٹی کہتی کھانا نہیں ملے بلے ارے تمہیں بھی کہا پتہ نہیں جاگرے نے کہا اچھا دونوں بیٹھے دیکھتی بچے کا ہاتھ لوگOS م달�شان بڑے ہو کے رزی اللہ بھگتا بیٹھے ہو اچھا چھتے کہتے ہیں سستر بندے آئے سستر بچے ساتھ ہر بندے کے آدمے بچے کہا تھے انہوں کو سستر بچے ہیں سیدہ دوات بات سننی نہیں شہید ہو انہوں نے کہا کچھ پلاننگ کرنی پڑے یہ ہاشوی ہے کچھ پلاننگ کرنی ایک نے بچوں کو درمیان میں کڑا کر کے سب کا دائرہ بنوایا سستر بندوں کا تھوڑا نہیں ہوتا سستر بچے لگیان میں سستر بچے لگیان میں سستر بچے لگا شروع کیا کچھ سستر بچے اور انہیں بچے لگا تھا ارے کیا سننے اوشہ لگ نہیں سکتے سے تو بھاغ جاتے ارے لگ نہیں سکتے تہلی دنوں بھاغ جاتے اور اگلی اپنی گلیوں میں بھاغ دے کسی ایک کو چھوڑا دی تبکہ اپنی اپنی گلیوں میں بھاغ دے کسی ایک کو چھوڑا دی ایک بچہ کے دو کلی میں مارنا شروع کیا میں اس گلی میں بھاغ دا یہ اس گلی میں بھاغ دا یہ اس گلی میں بھاغ دا لیکن جب بڑ کے دیکھا میرے پیچے بھی اگلی دیا پیچے بھی اگلی دیا کرو اعلان کرو ایسے پالا ہے محمد کو تو اعلان کی دیئے چطہ کھانا اور وہ ان کو بلانا ہے ربین بل ہاں تو بلالے تو چالیس کو اکرابین آگئے گوش دودھ رکھا تب کھا لیا کھا کے ابو لہم نے کہا کیوں بلایا اس کو کچھ نہیں کہا کیوں بلایا ایک جملہ بطالت ہے بڑا عجیب اور قیمتی کا کھا میاں بھی اوٹھ میرے سرزا جملہ سمجھے کیا کہا اوٹھ میرے سرزا میں نے کہا سرکار پالا ہے یہ کہانی کیوں سنائی آپ کو اس جملے کے لیے میں نے کہا سرکار پالا ہے وہ ان کو بیٹا کہیے نا پھر دی جا جائیے پھر اوٹھو بیٹا کیا کانے جانے اوٹھو بیٹا کیا کانے جانے اوٹھو بیٹا کیا سرزا ارے سرزا جوگو لکمیں بھی کھلا جو پھر سرزا پھر مانے اچھا کو بڑا لائے کجاب لکمیں کھلا لائے یہ ہمارچہ ایسا نہیں ہو سکتا تو ہیٹی ہے کیا تکڑا پر پڑھ لے جانے پھر اوٹھو بیٹا کیا اوٹھو بیٹا کچھ اوٹھو بیٹا کیا کیا ہوگا گبرانہ سنو دعوت کار پھیر ہے میں حشیر سنانے رہو آجا تو دکھا رہا حشیر دکھا رہا دعوت کار پھیر ہے کھاک پھیٹا ہی پھر کھایا ہے پھر پیا پھر کھاک ابھی نبی اٹھے کے اٹھے پھر چل پھائے پھر محمد مصطفیٰ نے دکھا کہ کہاں بولنے کی بھی ضرور نہیں پڑے سنو ادھری ہے اچھا تیسرے دن بھی آئے آئے میں مجھے ہم آجے اہلے بات یاد آ رہے ہیں تیسرے دن بھی آئے آئے اب ابو لہب کو پتا تھا یہ کھلاتا ہے اور پھر بھتیجہ کھڑا کرتا ہے آج اس سے پہلے یہ کھڑا ہو آؤ اور اٹھو نکلو اب یہ پلاننگ کے ساتھ آئے تیسرے دنے میں کھڑا کر اٹھے ابھی اٹھے تھے کہ پھر محمد محمد اٹھے ادھر سے اپنے لہب اٹھا ادھر سے اپنے لہب اٹھا ادھر سے اپنے لہب اٹھا اے کافر اٹھا ادھر سے جس کا چوز کو لے ایمان تھا وہ اٹھا نہیں سمجھے اے ادھر سے بھت پرست اٹھا ادھر سے دین کا سار پرست اٹھا ہاں 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 نہیں سمجھے اٹھا آئے اب یہ پہنے لہب اٹھا ہاں 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 ادھر سے دین کا سار پرست اٹھا ادھر سے جس کا جس ادھر سے دین کا سار پرست اٹھا چودہ سچوں کا باپ ہم آگے اکنے میں سے پوچھا چودہ سچوں کا باپ کیسے تو انہوں نے فرمایا تھا حیدر ہو کے حسرے میں سجاد خلا ہو جعفر ہو پاکر ہو موسیٰ کے رضا ہو جب وعد تقی ہو رقی مسد دعا ہو سرکار حسر کری یعنی مقا جب وعدیہ ہجابوں میں سپاہ ہو ہر جو جیسی بائک کرے غالب سے دلے گا ہر فرد کا سجرہ پورتان سے بھی دلے گا موسیٰ 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 اپنے گھر میں جلسہ چراب بھی توحید کا میں نے کبھلا سے پوچھا ہے میں کبھلا ہی ہے پہلی دعوت جو دینگی ہے جلسہ جو توحید کا ہوا کہا ہو آپ تو میں کہے کعبے میں کیوں نہیں ہوا اچھا کتنا مطمئن ہوگی سکتے ہیں درسل کعبے میں بوٹھے تھے ارے بات حجب ہو گئی آپ کیا کریں اس لیے جلسہ ہوا ہی مدار کے کھار تو میں کہا ہمار والی کا تسلیم کیوں نہیں کرتے کہ بہتر رہے مدار کے کھارتے کہی مدار کے کھارتے ہیں نہیں نہیں الامات اخر دن راضی بہت بڑے آدمی دین ہے پھر آدم کے امام جہاں کتابوں میں سلکے نام لکھیں وہاں پہ علی کا نام لکھا سلسلکہ کرم اللہ رجو ہر کسی نے اعتراض کیا کہ یہی تو چھگڑ تھا علی کو اللہ کے کرم والا جہرہ کیوں لکھا ہے رضی اللہ کیوں نے لکھا باقی کو سب کو رضی اللہ نے لکھا علی کیوں کرم والا جہرہ ہے اس نے کہا کیا کہتا تاریخ کے کھنگان کھنگان کے مر گیا ہو اگر علی ربی ساری سلسلکہ کسی سلسل کو سجرہ دیا ہو تو تو میں رضی اللہ نے لکھا اللہ کیوں نے لکھا کیوں نہیں لکھا علی کیوں نہیں لکھا بچے پڑوں سے اثر لیتے ہیں یہ تو ٹیگری پہ چلتا ہے ایک بندہ سگرٹ پیرا تھا چھوٹا بچہ نکھتے پہ دیکھ رہا تھا اچھا نکھتے نکھتے نکھتا ہے تھوڑے واپ باپ سگرٹ پھڑا کے چلا جاتا ہے وہی بچہ پینسے مگر کے پیرا آگے کر تباکنے شید کے لیے مدرم اوپر بچے فروشیہ سر لیتے ہیں اچھا سمہارے بچے لے لے بچے بڑوں سے سر لے اور بچہ بچہ پھر گیا بھٹ تو اشدر ابو تھالے کل کی گشتگو اپنے وقت پر اور مکمل یہ ہے مکمل حق دیکھو حق سنو بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب لکلا جب گرسان کا رن پر تعلیم فرماتے ہیں تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں اہلِ بیت آگے ہو جائیں اصحابی ساتھ فرمایا اس کی وجہ کیا ہے کہاں میں نہیں چاہتا کل تو بھی دعویٰ کرے گے اسلام کی بنیادوں میں ہمارا فرم بھی شہی ہے یہ ہے نانا کے طریقہ جنگ لیکن نواصلِ کربلا میں جنگ کا طریقہ بڑھا اصحاب کو آگے کیا اہلِ دایت کو پیچھے کیا اب دیکھئے دو طریقے اُلد ہیں لیکن حسین و منی و آنا ملن حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں نانا ساکو پیچھے کر رہے ہیں اور حسین آجا کیوں ہوں حسین اس کی آگے ترہے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ جو جتنی جلدی شہید ہوگا اتنی جلدی کوسر پیے گا اور مہمان نوازی حسین خلاف تھا کہ اکبر بھر جاب کوسر پی لے اور ہوور کا بیٹا پیاسا رہ رہا ہے اب باس پیئے اور حبیب پیاسا رہ جائے اس لیے پہلے مہمانوں کو آگے کیا جو جتنی جلدی شہید ہوگا کاموں کی والا اس جنگے کو ذہن میں بٹھاؤ کہاں جا رہی ہے بات جو جتنی جلدی شہید ہوگا اتنی جلدی کو سب اجتا جس میں جتنا پیاس کو پرداز کرنے کا حوصلہ زیادہ تھا حسین نے اسے اتنی ہی دیر بھیجا آپ نے رو لیا آپ نے سوچ لیا میں پھر کہہ رہا ہوں کس میں پیاس کو پرداز کرنے کا کتنا حوصلہ تھا حسین نے اسے اتنی دیر میں بھیجا اب دنے دناغ سے گھروں میں سوچنا علیہ شکر کتنا بہادر تھا عباس کے بعد بیا ہون و محمد کے بعد بیا کاسر کے بعد بیا سب سے آخر میں بھیجا ہے شپائی اور چھے مہینے کا بچہ چھے مہینے کا لے کے نہیں چلے کھر سے لے کے نکلے اٹھارہ دن داشتر جب سید آسنہ حرمتہ تھا لوگ کہتے ہیں ہبادت کی محلت مانگی کہ میں نے ہبادت کرنے کیا ارے حسین کی عبادت میں کمی کیا تھی جو اسے محلت نے چاہیے اگر مانگی ہے محلت پھر کچھ مانگتا لیا اس سے اور حسین کسی سے کسی سے کسی سے کیوں اے اراج کا کہا اے اراج بڑو چند کال ہوگی مولا کیوں ہوگی فرمایا اسگر کو چھے مہینے کا ہونے میں ایک دن باقی ہے اور قربانی کی عمر شریعت کہتے ہیں چھے مہینے ہونے چاہتے ہیں داشت محرم کو لے اسگر چھے مہینے ہونے حسین کا شپاہی قربانی کے لیے تیار ہو گیا اور اتنا بہادر جو تین مرتبہ شہید ہوا میدان کربلا میں تین بار شہید ہوا پہلی شہاد اختہاں ہوئی کربلا کے میدان کب ہوئی جب حسین نے اس تغاثہ ملم کیا ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا تیسرا اس تغاثہ تھا حسین تھا چھے مہینے کے پیاسی اسگر نے اپنے آپ کو چھونے سے گھرا گیا کونیوں کے بال چلنے رباب کی آواز آئی اما فضا حسین کو جلدی بھلاو میرا سکر بے سہل ہے اور کس کیفیت میں اٹھا آئی اس وہی کیفیتیں جو مچھلی پہ آتا ہے مچھلی کی کیفیت سمجھتے ہو پانی میں رہتی ہے تو زندہ رہتی ہے باہر نکالو تو تڑپتی ہے تڑپنے کی سکت نہ رہے کبھی تائیں کروٹ کبھی پائی کروٹ کروٹ کی سکت بھی نہ رہے تو آسمان کو دیکھ کے کبھی بھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے کہ سائد کو پانی کا کترہ میرے خلق میں آجا یہ دینوں کیفیتیں علیہ السکر پہ گزر گئی تاثر محرمتہ پانی ختم ہو گیا علیہ السکر نے تڑپنا شروع کیا جب تڑپنے کی سکت نہ رہی کبھی تائیں کبھی بائیں اب جو پھر کل سکت ختم ہوئی تو لب کھولے ہوئے تھے کبھی بند ہوتے تھے کبھی کبھی حسین کی سکینہ آکے شہرے سے کپڑا ہدا کے دیکھتی علیہ السکر کے لب ہلتے خالق مزانے کے چل جاتی ہے بات سے کہتی وہ مر جائے گا چاہتا صرف اس کے لئے پانی گا وہ علیہ السکر چھولے سے گرانا اور میدان کا روح کیا بی بی روباب اٹھایا محفظہ جلتی بلا حسین کو بی بی نے حسین کو بلایا کیا ہوا کامالا اکر سغاصہ بلند ہوا اس نے جھولے سے گرانا ہاتھوں پہ علیہ السکر اٹھایا بیٹے کی پیشانی چونکہ کہتے تو بھی مجھ میں قربان ہونا چاہتا ہے باپ کے ہاتھوں پہ بچہ مچل گیا اور باپ اسے تیار کرو علیہ السکر کو تیار کیا میدان کی طرف اور میدان کی طرف شیو پوری جنگ میں حسین تم سے مخاتم نہیں ہوا پوری جنگ میں کہیں تمہیں یاد نہیں کیا اکبر کے شینے سے برچی کا پھل نکالا یاد نہیں کیا اب باس کے بازوں اٹھائے تمہیں یاد نہیں کیا لیکن کہاں یاد کیا فرمائے شیو کاشتے مجھے اس وقت دیکھ رہے جب میں علیہ السکر کے لیے پانی مانگ رہا تھا نو لاغ کلش کر ہس رہا تھا اکیلا زہرہ کلال رو رہا تھا اور ہاتھوں میں بلند کر کے کہتے جرم میرا ہے تمہاری نظر میں تمہارا مجرم مائم ہے اس بچے کو تو کوئی قصور نہیں اسے تو پانی ملا گا کیا آپ کہنا ہے اس بچے کا کوئی قصور نہیں ملاؤنا کے ذکر پیاس مدلگی ہے بہانہ بچے کا کر دیو پانی ملے گا لیکن ہو سا ہے اگر بچہ خود مانگے گا تو دیں گے اتنا کہنا تھا یہ ہاتھوں کے اسکر تڑپا طرف کے کہتا ماما میں ہی اسکر سے کم تو نہیں ہے مجھے ضلیل پہ لیتا آج تیرا بیٹا پا نہیں مانگے حسین علی اسکر کو زمین پر اکھا پھر اٹھا لیے تین دفعہ رکھنے کی کوشش کی پھر اٹھا کے کہتے ہیں ریت بڑی کرم ہے تیرا جسٹ بڑا ضرم ہے اب جو اپنی اباں کو پیشا کے لیے اسکر کو لے جایا ہے اس نے پہلے کہ اسکر اپنے تعلو سے اپنی زبان کو چھڑو آئے یا ربا بایا والی اممہ فضا حسین سے کہے اسکر تو کہیں اوچی آواز میں پانی مانگے ماؤں کو ملاث بڑے بڑھا کریں جو بچے پہلے پہلے بولتے ہیں میں بھی تو سنوں میرا اسکر گولتا کیسے ہے اسکر کی تعلو سے زبان بڑی مشکل سے چھٹی اذا تعلو سے زبان چھٹی یہ حالت اس کی صدایں بلند ہوئی حالت اس کی صداوں کا بلند ہونا تھا فوجوں میں چلتا لائے گیریہ شروع ہوا اب آئے مو پہ ڈال کے فوجی رونے شروع ہو گئے حاکم کہتا ہے مرملہ اس سے پہلے کہ ہماری فوجوں میں بغاوت پھیلے بچے کا کام تمام کر اس ظالم نے بچے کا نشانہ لینا شروع کیا ابھی نشانہ لیا تھا یک کالی طلاعات کے دروازے پر جو بی بی کھڑی تھی توڑ کے اندر آئی صندوق کھلا جو میکے سے سیر کمال لے کے آئی تھی اسے دروازے میں آکے کمیہ کمال میں تیر چوڑا ہے ابھی نشانہ ہوتما کر رہی تھی یا وہ سائلہ جو اسے کھان میں چلنا نہیں آتا تھا تو اسی ہوئی آئی تھی حاضر عباد کے کندے پر آتا ہے کہ جاند اور تو پہ جائز ہوتی بابی ڈنگنا تھا کہا اس کے نشانے پر علی ایس کر رہی حسین ہے کہا جو ہاتھوں پہ ہے وہ علی ہے وہ جانے حسین جانے جو مددگار بن کے گیا ہے اب جو ادھر سے اور ملا کا تھیر چھوٹا تھا پہلا وار خطا دوسرا وار خطا تیسرا وار خطا اس نے اپنی کمان توڑی اٹھنے پر رکھا اور ملا کو حاکم کہتا ہے کیا بات ہے تو ماہر دیر انداز مچھلی پانی سے نکھنے تو آن کا اشارہ کرتا ہے اور آن کو تیر مارتا ہے یہ چھے مہینے کا بچہ ہے تو اس سے کوئی کام نہیں اس کا ہوتا تو اس سے صحیح نہیں ہوتا تو اس سے قتل نہیں ہوتا تو اس سے زبا نہیں ہوتا اس پہ تیر چلا کہتے ہیں میں کیا کروں کہ یہ ہاتھ کتا کر دے گا اب اس ناقرام پہ جیسے ہی بچے کا نشانہ کرنے لے لو اس پہالی کنار شاوالاتی ہے رسیر ایسے ناوار میرا سیوہ کا ماشرم ہے اس نے وہ تیر نکالا جو اے واروں پہ جلائے دالتا تھا سیر سے ہماری اس کمار میں ڈالتا ہے علی اسیر کے قلے کا نشانہ لیا اب جو ایسے تیر چلا روبار کیا علی اسیر تیر میں بابا کو نہ لگے سمجانہ تیر میں بابا کو نہ لگے عشقر کی عوانی امام تیر آلے دے دے اب جو ایسے تیر لگا وہ گردن میں تیر لگا حضر حسن جاہدی شاہ پروازو نے گردن میں تیر لگا اس کے بعد حسین کی قلائی میں قلائی میں لگنے کے بعد حسین کی قلائی میں لگنے کے بعد رکھ گیا اگر تیر قلائی میں نہ لگتا تو جہاں تیر جاتا وہاں صغیر جاتا دیکھو ہمارے قلیجوں پر رحم کھایا کرو جو مسائل تک پڑھنے کے لئے کہہ دیکھونا ہمیں پتہ یہاں کیسے پڑھ جاتے ہیں لیکن مسائل والے محمد کیا وہ کرم کرے تم پہ بھی اور مجھ پہ جہاں تیر جاتا وہاں صغیر جاتا ادھر لگا تیر حسین کے ہاتھوں پر ایک کان سے دوسرے کان تک بچازیبہ ہو گیا علیہ السگر کو ہاتھوں پر اٹھایا خیام کے قریب آئے تین دفعہ حسین آگے گیا تین دفعہ حسین پیچھے آئے جب کچھ نہیں بن پڑا نا خیام کے پچھنی طرف گیا پہلے سے ظرفکار نکال گیا ظرفکار نکال کے کہتا میرا ایک کام کرے گی طلب کے کہتے ہیں میں تو آئی ہوں کب سے ترس رہی ہوں تو کوئی حکم کرے کہتا میرا بچہ چھ مہاں کا دشمن انہیں مار دیا اس کی قبر بنا دے تڑب کے کہتی ہے تیرے دشمن مارنے آئی تھی تیرے بچوں کی قبریں تو نہیں بنانے آئی تھی حسین کوئی حکم کر اب آدھے حکم یہ ہے اسگر کی قبر بنا دے ظرفکار سے قبر بنائی اب قبر بنا کے مٹی ڈالنے شروع کی جیسے جیسے علیہ السگر کا چہرہ قریب آتا گیا حسین جیسا صاحب اس کا ہاتھ کامتا گیا چہرہ قریب آیا چہرے پہ مٹی ڈالتا رہا شکم تک مٹی ڈالی حسین ایزے کر کے جب شکم پہ اوپر چہرہ رہ گیا حسین نفوش کر لی ابھی مٹی ڈالی رہا تھا جا جبرین آگے دیکھ کے کہتا ہے میرے اللہ یہ وہی حسین ہے جس کے میں جھولے جھولا رہا تھا آج بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہا ہے اگر اجازت ہو میں اس کی مدد کروں اللہ کی عوالے جاگر مدد قبول کرتا ہے تو جا کے کار جبرین جبین پہ آگازی اپاس کا شہرہ بنا کر گندے پہ ہاتھ لکے کہتا ہے بچوں کو کبریں نہ بنا میں آگا ہوں بغیر دیکھے کہتا جبرین میں بھول ملالی ماں کا بیٹا نہیں ہوں اب باس کا شہرہ نہ بنا اللہ جانے سکیرہ تجھے مالی سمجھ کے قائم سیبا ماتم ماتم کہے کہ ماتم کہے میں جتنی سکتا پڑھوں گا پہنی نماز شہید وانی اس پر ہو گئی شہادہ ختم ہو گیا کربرا کا میدان شام آگئی ہر راج کا سر اتارا گیا سارے سر نیزوں میں سوار ہوئے گرتی ہوئی میں ساتھ کہتا ہے میں نے بہتر مارے تھے یہ بہتر مہ سر کہا ہے وہ چھ ماہ کا معصوم مارا تھا وہ کہا ہے شمر ملال کہتا ہے مجھے پتا ہے حسین نے اسے کہاں شپایا ہے مجھے پیس نیزہ پردار دے ہی ہے ہم دے تو لے کیا ہوں گا اس نے پیس نیزہ پردار دیئے کاموں کی والوں انعام کے لالچ میں پیس نیزہ پرداروں کو لے کر یہ کربرا کے میدان میں آیا اور جانتا جسران سے انیسکر کو دھوڑا ہے کوروں پر بیٹھے بیٹھے نیزہ پرداروں میں اس رنگ میں زمین خود رہی شروع کی ایک جگہ نیزہ لگا اور یہ سگر کا جسر میں سے باہر آیا جسر علیہ کبر کا کلے جا رہا تھا اور دواز کی آواز ہے میرا سگر دو مدر 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 میرا سگر دو مدر 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 اس لئے نیرے سے ہم مجھے ساہر آمان کرے روایت چھپا نہیں سکتا ہوں صرف نقصہ دیکھ رہا پیسری شہادر کا اس کے بعد ایک زملہ ہے تمہاری برگیاں رو درو تمہاری برگیاں رو درو تمہاری برگیاں کرو نہ کرو نیزہ پر اس اندار میں اس کا بلند ہوا عامر بھائی اس سالے مدر پہلے سے سملہ لیا اس کے بعد مصروم کو فالوں سے فکر کر پہلوں سے خنجر کو نکال کر ارد دے دی ہوئی ماں کے سامنے مصروم کی کرنا جسم سے اللہ کی نیزوں پر بلند کی ہے شاہان کا سبر شروع ہوا ادھر شاہان کا سبر شروع کوفے میں پہنچے کوفے میں پہنچے بس آخری جملہ آخری جملہ ہے اور اس کے بعد آجائے گے جاں موقع دیا رہا بچپرہ ہے کموں کر کوفے میں میدے آگے شہر کے اندر داخل ہوئے ایک ضعیفہ لاتھی دیکھے ہوئے ساتھ میں بیس پچیس عورتیں ویرے مسلم آئی میں آدھکاروں کو کون ہے شمر بیغیرد کے دب پاگی دیکھے حسین دیکھے دیکھے کیا جرم تھا بیغیرد کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا تھا کہتے ہیں نیزہ جھکا اب نیزہ جھکا ہے تو حسین کی پہشانی مستانی دیکھے کہتے ہیں اس کے ماتھے کا تاغ بتاتا ہے نماز میں شہید بوا آگیا ہے اس کا سر ہے باگی کے سلاح یہ کس کا ہے بڑے بیٹے کا یہ کس کا ہے دولے کا سارے سروس ہوتی ہوئی آئی 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 کامو کی والا بس آخری جملہ سرو میرے دیکھر پہ دیکھے بھی سرکت ہے وہ تمہیں دے رہا ہوں آخری سار کی اگریب ہے یہ ایک نیزہ ہے سرسہ جو نیزہ مڑا تھا سار سوٹا تھا اس نے لیے سرد کو دیکھا دیکھے یہ دیو میں دعا مام نہیں ہوں تو معمیر کہنا دعا دو اس بچے کے مرنے سے پہلے اس کی مام مارتہ ہی ہو نہیں ہوں مارتہ ہوں بچے سارے مارٹہ ہوں ہے جو سوٹا تھے مارٹہ ہوں 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 موسیقی 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اواز کیو آواز پاستی ہے لحظہ نکھان ہے کہ آپ باہر کسی سکتر میں کھوٹے ہیں یا حسین 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 تمہاری سلاغ آپ کے جاتے ہیں اور بہت اعافت یا حسین موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی